موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا جانے آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو دوستو اگر آپ سودی ارمین کام کرتے ہیں تو آپ آج کی اس ویڈیو کو لازتک لازمی دیکھتے رہیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کفیل کے بارے میں بتاؤں گا تو جیسے کہ آپ کو بتا ہے اگر آپ سودی ارمین کام کرتے ہیں اگر آپ کسی ایم ارجنسی پر یا پھر آپ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو آپ کے مولے واپس جانا پڑتا ہے چھوٹی پر تو آپ کا کفیل آپ کو دمکیاں دیتا ہے آپ کو وارننگ دیتا ہے کہ بھئی تو انہیں پندرہ سے بیس دن ہی یا پھر وان منت کے اندر اندر واپس آنا ہے اگر تم واپس نہیں آئے تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا یا پھر حروب بغیرہ لگا دوں گا اس طرح کی وہ آپ کو وارننگ دیتا ہے تو ایک نیو آرٹیکل آیا ہے جو کہ منسٹری اور لیول کی طرح سے اناؤنس کیا گیا ہے آرٹیکل کا نمبر ہے وان وان سیون یعنی کہ ایک سو ستارہ ہیں تو اس آرٹیکل میں یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی کفیل یا پھر کوئی بھی کمپنی جو کہ اپنے ورکر کو اپنے پاس بلاتی ہے اسے نکال نہیں سکتی جب تک کہ ان کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا تو ایگریمنٹ کونس ہے تو جب آپ سوڈی ایرے میں جاتے ہیں تو آپ سے سگنیچر وغیرہ کروائی جاتے ہیں وہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے تحت آپ کام کرتے ہیں اس کے تحت آپ کو آپ کا کفیل وغیرہ کے ساتھ جو بھی آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں وہ سب کچھ ان سے ایک ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے تو اب آرٹیکل وان وان سیون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو کہ اپنے ملک ایمرجنسی پر جا رہا ہے وہ اپنے ملک چار مہینے تک رہ سکتا ہے کیونکہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا پہلے لوگ اگر رہنا بھی چاہتے تھے تو کفیل انہیں پریشان کرتا تھا کہ واپس آج ہو نہیں تو نکال دوں گا تو لوگ پھر سوڈی ارمیں واپس چلے جاتے تھے اور وہاں پر کام کرتے تھے لیکن اب جو یہ آرٹیکل وان وان سیون ہے اس کی وجہ سے اس کی مدد سے اس کے ذریعے آپ اپنے ملک اگر آپ ویسے ہی ایمرجنسی پر آ رہے ہیں تو آپ چار مہینے تک رہ سکتے ہیں میکسیمم چار مہینے تک رہ سکتے ہیں اگر آپ چار مہینے سے ایک دن بھی زیادہ آپ رہتے ہیں یا پھر آپ پانچ مہینے کر دیتے ہیں تو آپ جب واپس جائیں گے تو پھر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر چار مہینے کے اندر اندر آپ واپس ہو دیارے میں آج کر اپنا کام سٹار کر دیتے ہیں اور ہاں حروب کی میں نے بات کر دیا تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دوں کیونکہ کافی لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ ہمارا کفیل ہمارے اوپر حروب نہ لگا دے تو یہ اب حروب لگانا اتنا آسان کام نہیں ہے اب یہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے کفیلوں کے لیے تو کفیلوں کو بھی بہت زیادہ یعنی کہ سیڈیوں سے چڑنا پڑتا ہے اگر وہ آپ کا حروب لگائیں گے تو حروب کے بارے میں انشاءاللہ کوئی نیو ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کفیل آپ کا کیسے حروب لگا سکتے ہیں کیونکہ اب حروب لگانا بہت زیادہ مشکل ہے تو اس کی اپٹینشن آن لیں باقی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ کو یہ جو اپنیٹ آئی ہے اس کے بارے میں اگہا کیا جائے تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی کوئی بھی مینیو اپلوڈ کروں تو اس کی انفرمیشن سب سے پھلے آپ دوستوں کو مل جائے تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ